موسیقی 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 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم سورة النح المقیه بسم الله الرحمن الرحیم اتا امر الله فلا تستعجله سبحانه وتعالا اما جشركون ينزل الملائکة بالروح من امره على من يشاء من اباده انزلوا انه لا اله الا انا فتكون خلق السماوات بالارض بالحق تعالا اما يشركون خلق الانسان من نتفت فاذا هو خصیم مبین والانعام خلقها لكم فيها تفء ومنافی ومنها تأقلون ولكم فيها جمال هینا تريحون وحینا تسرحون وتحملوا اسقالكم الى بلد لم تكونوا بلغیه الى بشق الانفس ان ربكم لروف الرحیم والخیل والبغالا والحمیر لتركبوها وزین وَيَخْلُقُوا مَا لَا تَعْلَمُونَ وَأَلُوَ اللَّهِ قَسْتُ السَّبِيلِ وَمِنْحَا جَائِرِ وَلَوْ شَاءَ لَحَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ صَدَقُ اللَّهُ الْعَظِيمِ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رہن والا ہے خدا کا حکم یعنی عذاب کو یا آئی پہنجا تو کافروں اس کے لئے جلدی مت کرو یہ لوگ جو خدا کا شریک بناتے ہیں وہ اس سے پاک اور بالتر ہے وہی فرشتوں کو پیغام دے کر اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس کے پاس چاہتا ہے پیشتا ہے کہ لوگوں کو بتا دو کہ میرے سوا کوئی محبود نہیں تو مجی سے درو اسی نے اسمانوں اور زمین کو مفنی پر حکمت پیدا کیا اسی کی ذات ان کافروں کے شک سے انچی ہے اسی نے انسان کو نفر سے بنایا مگر وہ اس خالق کے بارے میں علانیاں چھکرنے لگا اور چربائیوں کو بھی اسی نے پیدا کیا ان میں تمہارے لئے جورا دل اور بہت سے فائدہ ہے اور ان میں سے باس کو تم کھاتے بھی ہو اور جب شام کو انہیں جنگل سے لاتے ہو اور جب صبح کو جنگل چرانے لی جاتے ہو تو ان سے تمہاری عزت و شان ہے اور دور دراز شہروں میں جہاں تم زحمت شاکہ کے بغیر پہنچ نہیں سکتے وہ تمہارے بوجھ اٹھا کر لی جاتے ہیں کوئی شک نہیں کہ تمہارے برودکار نہائی اور شفقت والا اور مہربان ہیں اور اسے نے گھوڑے اور خجر اور قدر پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور وہ تمہارے لئے رونق اور زینت بھی ہے اور وہ اور چیزیں بھی پیدا کرتا ہے جن کی تم کو خبر نہیں اور سیدھا رستہ تو خدا تک چان پوشتا ہے اور پاس رستے جڑے ہیں وہ اس تک نہیں پوشتے اور اگر وہ چاہتا تو تم کو سیدھے رستے پر چلا دیتا صدق اللہ العزمیم